السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس بھیڑ کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی میں کہاں پہ ہوں میں ابھی اجمیر شریف میں ہوں اور جیسا کہ پسلی بار جب میں لائیو آیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آنے والے ویڈیو میں میں آپ کو پوری درگاہ کے مکمل طور پر زیارت کروانے والا ہوں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو زیارت کروانے والا ہوں تو اس ویڈیو کو آخر تک آپ دیکھیں اس کے علاوہ آپ حضرت خواجہ غریب نواز عدی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپسن میں میں نے ویڈیو کے ڈسکرپسن میں میں نے لنک دیئے ہیں ان پر کلک کر کے آپ ان ویڈیو کو دیکھیں ان ویڈیو کے جدیہ آپ کو بہت سی ایسی باتیں جاننے کو ملے گی جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے تو ان ویڈیو کو بھی دیکھیں اور سبی کے ساتھ شیئر کریں یہ سامنے جو آپ کو دروازہ نجر آرہا ہے یہ میں�ن دروازہ ہے درگاہ کے اندر داخل ہونے کا یہ میں documenting اس کے علاوہ بھی بہت سی دروازہ ہے لیکن یہ میںMed دروازہ ہے رائٹ سائڈ میں جو آپ کو یہ رستہ نجر آرہا ہے یہ ڈھائی دن کے جھوپڑے کی طرف یہ رستہ جاتا ہے اور لیفٹ سائڈ میں جو آپ کو یہ رستہ نجر آرہا ہے یہ ریلوے سٹیشن کی طرف جاتا ہے درہے گیٹ کے ٹھیک سامنے جو آپ کو یہ راستہ نجر آرہ ہے یہ آنا ساگر کی طرف جاتا ہے آئیے اب اندر داخل ہوتے ہیں آپ اندر داخل ہوتی ہے رائٹ سائیڈ میں لیف سائیڈ میں آپ کو ویڈیو کے اندر نجر آ رہا ہوگا یہ فولوں کی دکانے ہیں اس سے تھوڑا آپ آگے چلوگے تو لیف سائیڈ میں جو راستہ یہ نجر آرہا آپ کو یہ خواجہ گینش ٹاؤس کی طرف جاتا ہے اور رائٹ سائیڈ میں جو آپ کو یہ نظر آرہا ہے یہ اکبری مسجد کے اندر جانے کا راستہ ہے یہ سامنے جو راستہ نظر آرہا ہے یہ اکبری مسجد کے اندر جانے کا داخل ہونے کا راستہ ہے اور سامنے جو یہ بڑا سا آپ کو دروازہ نظر آرہا ہے یہ بلند دروازہ ہے اس سے بلند دروازہ کہا جاتا ہے اس دروازے کا نام بلند دروازہ ہے اس سے اندر داخل ہوتے ہی رائٹ سائٹ کے اور آپ دیکھیں گے تو آپ کو بڑی دیکھ نظر آئے گی رائٹ سائٹ کے اندر آپ کو بڑی دیکھ نظر آئے گی اور لیپ سائٹ میں جو آپ دیکھیں گے آپ تو آپ کو چھوٹی دیکھ نظر آئے گی لیپ سائٹ کے اندر چھوٹی دیکھ آپ کو نظر آئے گی اس کے علاوہ آپ جب سیدھا چلیں گے تو سامنے جو دروازہ نظر آ رہا ہے اس سے اندر داخل ہوتی آپ کو سندلی مجزید نظر آئے گی اور تھوڑا آپ آگے چلیں گے تو رائٹ سائٹ کے اندر آپ کو درگاہ کے اندر حضرت اپ خواجہ کروحی نواز建ہ اللہ اظہرنو تعالیٰ انکھ کے مجاز کریمی جیارت کے لیے اندر داخل ہونے کا مین دروازہ آپ کو نظر آئے گا سامنے جائیں گے سائٹ کے Fold 19 جratے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے مجزید Syndrome dot com کے مجزید نظر آخواہ کرنا جھوسیہا لینکھ لے سے اندر داخل ہوں گے تو آپ سے آگے تھوڑا چلیں گے تو رائڈ سائٹ میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو محفل کھانا نظر آئے رائٹ سائٹ کے اندر اور لیف سیڈ کے اندر آپ کو وجو ہنا نظر آئے گا یہاں پہ وجو کرتے ہوئے ہمیشہ آپ کو کوئی نہ کوئی یہاں پہ نظر آئے گا وجو کرتے ہوئے چاہے آپ رات کو آئیں گے تب بھی آپ کو یہاں پہ وجو کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے اب اس گیٹ سے اپنے اندر داخل ہوں گے اندر داخل ہوتے آپ کو حضرت خواجہ کرنی نواز عدی اللہ تعالیٰ نو کا گمبت شریف نظر آ رہا ہوگا تھوڑا اندر اپن آگے چلیں گے تو لیف سیڈ کے اندر آپ کو حضرت بابہ شیح فرید گنج شکر رحمت اللہ عنہ کا چلہ مبارک آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ عام طور سے بن رہتا ہے عام دنوں میں یہ بن رہتا ہے کچھ خاص دنوں کے اندر یہ دروازہ کھولا جاتا ہے جارت کے لیے باقی عام دنوں کے اندر یہ بند رہتا ہے یہ حضرت بابہ ششہ فرید گنج شکر رحمت اللہ عنہ کا چلہ مبارک ہے اور رائٹس ریٹ سائٹ کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ شاہمی مشگد ہے رائٹس سائٹ کے اندر یہ جو ہے شہمی مشہمی مشد ہے اس کے علاوہ آپ آگے چلیں گے तو لیٹ سائٹ کے اندر آپ کو جنتی دروازہ نظر آئے گا یہ بھی عام طور سے بن رہتا ہے لیکن کچھ خاص دینوں کے اندر اس سے کھول دیا جاتا ہے جیارت کے لئے ورنہ یہ عام دنوں کے اندر یہ بن رہتا ہے اس سے تھوڑا اور آگے چلیں گے تو رائٹ手ے کے اندر آپ تھوڑا آگے جائیں گے تو آپ کو ایک اور وجو خانا نجر آئے pests کے اور اس سے تھوڑا اور آپ آگے جائیں گے تو آپ کو کوئی کھالی جگہ ٹھیک ہے کہ وہاں پہ عام طور سے لنگا وہاں پہ تقسیم کیا جاتا ہے وہاں پہ بھی لنگا تقسیم کیا جاتا ہے اور جہان پہ کھڑے ہیں اپن وہاں سے لیپ سائٹ کے اور ہاں پہ تھوڑا سا آگے چلیں گے تو آپ کو halten میں یہاں پہ آپ جب بھی آئیں جو کوالی سننے گا آپ جب بھی یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ کوالی سننے کو ملے گی اور یہ سامنے جو دروازہ نجر آرہا ہے یہ بھی اندر داخل ہونے کا ایک رستہ ہے حضرت خواجہ گریم نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاز شریف کی جیارت کے لیے یہاں سے بھی اندر داخل ہو سکتے ہیں یہ بھی اندر جانے کا رستہ ہے لیف سائٹ کی اور تھوڑا سا آگے چلیں گے لیفٹ سائٹ کی اور گور آپ کریں گے تو آپ کو حضرت خواجہ گریم نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاز شریف کی جیارت کے لیے اندر جانے کا جو مین رستہ ہے جس سے عام طور سے جائرین اندر جاتے ہیں وہ آپ کو نجر آئے گا یہ مین رستہ ہے اس سے اندر داخل ہوتے لوگ اور جیارت کرتے ہیں تو آئیے اب میں آپ کو اندر حضور گریم نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاز شریف کی جیارت کرواتا ہوں تو آپ سبھی جیارت کرتے رہیے اور ساتھ میں درود پاک پڑھتے رہیے سرکار گریم نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجاز شریف ہے اس کے آپ جیارت کرتے رہیے اور ساتھ میں درود پاک پڑھتے رہیے اب آپ یہاں سے اس دروازے سے جب آپ باہر نکلیں گے تو لیفٹ سائیڈ میں آپ کو ہمیشہ جب بھی آپ آئیں گے یہاں پہ یہ وہ جگہ ہے لیفٹ سائیڈ کے اور آپ دیکھیں گے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیشہ آپ کو کوئی نہ کوئی بندہ کوئی نہ کوئی شخص دعا مانگتے ہوئے نظر آئے گا یہاں پہ ہمیشہ جب بھی آپ آئیں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی شخص یہاں پہ دعا مانگتے ہوئے نظر آئے گا سامنے ہی آپ دیکھیں گے تو یہ سندلی مسجد ہے یہاں پہ ہمیشہ درود شریف لوگ پڑھتے رہتے ہیں جب بھی آپ آئیں گے تو یہاں پہ درود شریف پڑھتے ہوئے اور قرآن کی دلاوت کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے اور اس کے علاوہ آپ اس گیٹ سے باہر نکلیں گے تو سامنے رائٹ سائٹ کی اور چھوٹی دیکھ آپ کو نظر آئے گی اور لیف سائٹ کی اور آپ کو بڑی دیکھ بڑی دیکھ نظر آئے گی اور سامنے جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ بلند دروازہ ہے جیسا کہ میں پسلی بار جب لائیو آیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز عدی اللہ تعالیٰ نو کے درگا شریف کی مکمل طور پر جیارت کروانے والا ہوں تو ایک میں نے کوشش کی ہے آپ لوگوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے ویڈیو خاص ہے جو جیارت کی تمنا رکھتے ہیں لیکن جیارت نہیں کر پائیں جیسے ہم راجستان میں رہتے ہیں تو یہ کرم ہے سرکار غریب نواز کا کہ ہم سال میں دو مرتبہ تین مرتبہ پانچ مرتبہ دس مرتبہ اور کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو ہر مہینے ایک مرتبہ دو مرتبہ جانتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن میں جانتا ہوں جو ہر مہینے جاتے ہیں ایک دو مرتبہ تو یہ خاص کرم ہے سرکار غریب نواز کا کہ ہم راجستان کے اندر رہتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جیارت کی تمنا رکھتے ہیں لیکن ابھی تک نہیں کر پائیں ان کے لیے یہ خاص طور پر میرے ویڈیو شوٹ کیا ہے تو آپ دعا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور یقین طور پر یہ ویڈیو پسند آئے گا تو آپ کو تو آپ دعا کے اندر یاد رکھیں خاص طور پر اور سبھی کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں ویڈیو کو لائک بھی کریں ویڈیو کیسا لگا آپ کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفکیسن مل جائے اور آپ ہماری ویڈیو جہا سانی سے دیکھ سکیں اس کے ساتھ ہی آپ اگر حضرت خواجہ گریم نواز عدی اللہ تعالیٰ نو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپسن میں میں نے لنک دے دیا ہم ان پر کلک کریں اور ان ویڈیو کو دیکھیں ان میں آپ کو بہت سی ایسی باتیں جاننے کو ملے گی جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے تو ان ویڈیو کو بھی آپ سبھی کے ساتھ شیئر کریں اور انہیں دیکھیں اور لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اس گلامے قریب نواز کو دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی